اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں باپ اور بیٹا گٹر میں گر کر جانباہ ہو گئے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں باپ بھی جان کی بازی ہار گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں سماغرمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کیا بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے جی صرف تک موجود ہیں آئی ٹین فور کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر اثر کی نماز کے بعد جو ہے ایک بچہ جس کی عمر بتائی جا رہی ہے سولہ سال وہ یہاں پر بال لینے کے لیے اس گٹر میں گیا تھا جس کا ڈھکن جو یہاں پر موجود نہیں تھا اس کے اندر کوئی گیس تھی جس کے باعث وہاں پر انکانشس ہوا اور اس کے بعد اس کا والد جو نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا وہ اس کو لینے کے لیے اس گٹر میں گیا اور وہ بھی یہاں پر اس گٹر کے اندر ہی انکانشس ہو چکا تھا جس کے بعد علاقہ مکین جو انہیں اپنی مدد آپ کے تحت اس کو نکالنے کی کوشش کی یہ وہ جگہ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ڈھک دیا گیا ہے جو علاقہ مکین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مختلف گٹر ہیں ان کے ڈھکن بہت عرصے سے یہاں پہ موجود نہیں اور سی ڈی اے اس حوالے سے کوئی پروپر انتظامات جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی اس سے اگلی دو گلیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ پانچ گٹر کے ڈھکن جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے نہیں لگایا گیا تاہم اس واقعے میں دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ جانباک ہو چکے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پمزہ سبتال میں رکھا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا قمر المنبر